بات میں نوح میں اتنی بڑی گربڑ ہو گئی جو گھر توڑے گئے اس کو کہا تھا عوید ہے اللیگل ہے پورے کے پورے مسلمانوں گھر توڑیں گے آپ پورے کے پورے اور جو ویڈیوز جاری کیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں کیا کیا نہیں کہا اس بکواس ویڈیوز میں اچھا دوسرے دن جب گرو گرام میں روڈ بلوک کس نے کیا جو لوگ مسجد کے امام کا ختل کی ان کا گھر توڑیں گے آپ جو مسجد کو جلانے کوشش کی ان کا گھر توڑیں گے آپ جو مسجد کے دو آج زندگی اور موت کے لڑے لڑنوں کا گھر توڑیں گے آپ نہیں توڑیں گے آپ آپ صرف مسلمان کا گھر توڑیں گے نہیں نہیں بھائی جو مسجد کے امام کا خطا کیا گھر توڑی اس کا چلیا جو مسجد کو جلایا کوشش کیا اس کا گھر توڑیں گے آپ اور آپ کیوں توڑیں گے آپ اگر illegal تھا تو آپ کو نہیں معلوم تھا illegal ہے جانگیر پوری میں کیا ہوا تھا بتائیے یہ تو ہو رہا ہے نا مدیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے بلڈوزر سے انصاف کریں گے اور کس سے کریں گے انصاف آپ تو پھر کوڈ سمیدھان سی آر پی سی آئی پی سی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر آپ کا کون ہے آپ کے چینل پر ایک انٹیلیجنس کا اطمی کا دکھایا گیا ہاں کیا نامسکا ہاں وہ انٹیلیجنس کو آفیسر کر ہم لکھ کر دیئے حریانہ سرکار کو کہ گوڑ ہوگی وہاں پر ان کی ناہلی ان کا سپورٹ کمپلسٹی پورا ظاہر ہو گئی ایک نیشنل ٹی بی چینل پر دکھایا گیا انٹیلیجنس کا حریانہ کرے بولے کہ ہم ریلک کر دیئے پورا کے گوڑ ہو سکتی ہے آپ نے کیا کیا پھر نو کے میوات کے پورے نوجوان بھاگے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہے گاؤں میں اپنے آپ لوگ کو معلوم میوات کی تاریخ آپ لوگوں کو مہاتمہ گاندی وہاں پر جا کر ان میواتیوں کو بولے تھے کہ مت جاؤ پاکستان کو یہاں پر رکھو ارے آپ کو معلوم یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو آزادی کے لائی میں اپنا سب کچھ خربان کیا جا آپ ان سے ایسا سلوک کر رہے ہیں سرکار ایسا سلوک کر رہی ہیں ان لوگوں سے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اچھا اس کو کیوں نہیں پکڑتے جو ویڈیو بناتا ہے جس کو آپ نے ہتھیار کا لائسنس دیا ہے جو آروپی ہے جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا ویڈیو بناتا ہے ہریانہ کے مکہ منطری کو نہیں معلوم کہ یہ شخص آپ کے پردیش میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر سرکار بولتا ہے وہ نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ کہاں ہے پھر پکڑیے نا اور طرف تماش ہے کہ راجستان کے مکہ منطری بولتا ہے کہ ہریانہ کی سرکار ہم کو کوپریٹ نہیں کرے سپریم کورٹ جائیے سمیدھان کا حوالہ دیجئے اور بولیے یہ لوگ ہمارا آروپی کو پکڑنے نہیں جائے